اسلام علیکم فیزیکس پنجاب بورڈ چپٹر نمبر ون ہے ہمارا میرمیٹس کا چپٹر نمبر ون کے اندر یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے جس کے اندر ہم فیزیکس کا انٹرڈکشن ڈسکس کریں گے اور بیس کوانٹریز کی بات کریں گے یہ زیادہ تر کونٹنٹ ہوئی ہے جنہائید کی فیزیکس کے اندر آپ نے سیکھا کچھ اور چیزیں بھی آئیں گے لیکن اس ویڈیو لیکچر کے اندر جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں زیادہ تر ہوئی ہیں جنہائید کے اندر آپ فیزیکس میں پڑ چکے ہو لیکن ڈیٹھ دو سال پہلے کی بات ہے کہاں یاد ہوگا تو چلیں کوکلی ہم ٹاپک آغاز کرتے ہیں اور بیسک انٹرڈکشن سیکھتے ہیں جو فرسٹ ایر کی فیزیکس ہے اس کا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فیزیکس میں اور اوورال سائنس کے اندر آپ میٹر کو سٹوڈی کرتے ہو انرجی کو سٹوڈی کرتے ہو اور فیزیکس میں اب آپ دیکھیں تو جو میٹر ہے جو ڈیفرنٹ طرح کے ابجیکٹس ہیں میٹر ویسے اس چیز کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کا محس ہو اور جو سپیس اوکیپائی کرتی ہو والیوم رکھتی ہو اس کو آپ میٹر بولتے ہو میٹر دو طرح کا ہوتا ہے لیونگ میٹر اور نون لیونگ میٹر لیونگ میٹر کی سٹوڈی جو ہے وہ اگر اس سائنس کو دیکھیں تو لیور میں لیونگ میٹر کی جو سٹوڈی ہے وہ بیالوجیکل سائنسز میں آتی ہے اور جو نون لیونگ میٹر ہے نون لیونگ سب ابجیکٹس ہیں ان کی سٹوڈی جو ہے وہ فیزیکل سائنسز کہلاتی ہے اور حال سائنس میں آپ میٹر کو ابجیکٹس کو سٹوڈی کرتے ہو لیونگ میٹر لیونگ میٹر کی سٹوڈی لیونگ ابجیکٹس کی سٹوڈی بیالوجیکل سائنسز اور جو نون لیونگ میٹر ہے نون لیونگ ابجیکٹس ہیں انس کی سٹوڈی فیزیکل سائنسز تین بڑی فیزیکل سائنسز ہیں ان کے اندر فیزیکس جو ہمارا کورس ہے اس کے علاوہ کیمسٹری اور ایسٹرانومی اور بھی ہیں لیکن یہ تین بڑی فیزیکل سائنسز ہیں اب اس لیکچر میں ہم بات کریں فیزیکس کی تو دیفنیٹلی ہم فیزیکس کو دیکھیں گے تو فیزیکس اس سٹوڈی آف میٹر انرڈی انڈ دیر رلیشنشپ فیزیکس کے اندر میٹر کو پڑھتے ہیں انرڈی کو الیک سے پڑھتے ہیں اور پھر میٹر اور انرڈی کا رلیشنشپ بھی ڈسکس کرتے ہیں وہ آئنسٹائن کی مشہور زمانہ ایکویشن ایس ایکویشن ایس ایکویل ایس ایکویل ٹو ایم سی سکویر جو میٹر اور انرڈی کا رلیشنشپ اسٹیبلش کرتی ہے تو فیزیکس is all about the study of میٹر انرڈی اور انرڈی اور رلیشنشپ آف میٹر انرڈی اب فیزیکس جو ہے وہ ساری ساری بیس کرتی ہے فیزیکل کونٹیٹیز فیزیکل کونٹیٹیز وہ کونٹیٹیز ہیں جو میری بلوں تمام فیزیکس کے پرنسپل کو لاز کو جتنے بھی جو کہ فیزیکس کے کنسیپس ہیں تمام چیزوں کو ایکسپلین کیا جاتا ہے ان ٹرم ان ٹرمز آف فیزیکل کونٹیٹیز یعنی فیزیکل کونٹیٹیز نہ ہو نہیں کر سکتے ڈسکرائب نہیں کر سکتے تو فیزیکل کونٹیز اس قابل بناتی ہیں کہ فیزیکل جو فنومنہ ہیں ان کو فیزیکل لحاظ کی صورت میں ایکسپریس کیا جاتا ہے اور ایکسپریس کیا جا سکتا ہے فیزیکل کونٹیز تو all measurable quantities are termed as فیزیکل کونٹیز they make the foundation of physics یہی فیزیکس کی بنیاد ہیں یہ نہ ہو تو فیزیکس بھی نہ ہو جتنے بھی لحاظ ہیں ان کو آپ فیزیکل کونٹیز کی terms میں ہی express کرتے ہو تمام فیزیکل کونٹیز کے دو component ہوتے ہیں ٹھیک ہے فیزیکل کونٹیز consist of two components ایک number جو magnitude بھی کہلاتا ہے اور دوسرا unit مثال کے طور پر آپ length کی بات کریں length میر کھی جا سکتی ہے length ایک physical quantity ہے تو جب آپ length بتاتے ہو میر کرتے ہو تو ایک تو ہوتا ہے اس کا number اور ایک ہوتا ہے اس کا unit جیسے کہ آپ نے ایک distance میر کیا وہ ہے five meter تو five number ہے meter unit ہے تو تمام physical quantities کے دو components ہوتے ہیں ایک number جو magnitude بھی کہلاتا ہے اور ایک unit اب ninth کی physics میں آپ نے سیکھا کہ physical quantities کی دو types ہیں یہاں پہ آپ دیکھو گے کہ physical quantities کی تین types ہیں ایک دو تو وہی ہیں جو آپ night میں سیکھا ہے base یعنی fundamental quantities اور دوسرا derived quantities ایک تیسری category بھی ہے وہ ہے supplementary quantities ان کو آپ FSC میں سیکھیں گے تو اس lecture کے اندر ہم بات کر لیتے ہیں base یعنی fundamental quantities کی اور اگلے lecture کے اندر ہم derived quantities اور supplementary quantities کو discuss کر لیں گے تو چلے میں بات کرتے ہیں ہم base quantities کی base quantities کو fundamental quantities بھی کہتے ہیں base quantities کا جو number ہے وہ seven ہے there are seven base fundamental quantities اور یہ وہ quantities ہیں یعنی base quantities وہ والی quantities ہیں جن سے آپ دوسری physical quantities کو derive کرتے ہو یہ وہ quantities ہیں جو دوسری quantities کی base بناتی ہیں تب ہی تو ہم انکا base quantities کہہ رہے ہیں all other quantities are derived from the base quantities ٹھیک ہے یہ ان کے definition بھی ہو گئی تو seven base quantities کونسی ہیں جو چھوٹا سا recall کر لیں intensity of light ٹھیک ہے intensity of light کا جو unit ہے وہ candela ہے اور اس کا جو سمبل ہے وہ cd electric current electric current current کا unit ampere اور a سے اس کو symbolize کیا جاتا ہے تیسرے number پہ amount of substance amount of substance کا unit mole اور اس کو mol سے denote کیا جاتا ہے e drop ہو جاتا ہے number four پہ جو quantity ہے وہ temperature 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 کا unit kelvin kelvin کو کے سے symbolize کیا جاتا ہے number five ہے mass mass کا جو unit ہے وہ kilogram اور اس کا symbol kg number چھے کے اوپر length موجود ہے length کا unit ہے meter اور اس کا symbol m اور last کے اوپر جو ہمارے پاس base quantity ہے وہ time time کا unit ہے second اور اس کو ایسے symbolize کیا جاتا ہے یہ تمام seven physical quantities ان کے unit اور ان کے symbols آپ کو nine سے یاد ہیں ہم نے یہاں پہ ان کو recall بھی کر لیا لیکن اگر آپ یہ بھول جاتے ہوں seven base quantities ان میں سے ایک دو آپ کو بھول جاتی ہوں تو میں آپ کو ایک نیمونک بتانے جا رہا ہوں ایک trick بتانے جا رہا ہوں وہ trick آپ یاد رکھیں گے یہ seven base quantities بھی آپ کو یاد رہیں گے trick کیا ہے ایک simple sentence ہے وہ کیا i eat much at lunch time جی ہاں i eat much at lunch time اس sentence کے اندر seven base quantities جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں موجود ہیں ٹھیک ہے یہ جو capital word ہے capital letter ہے ہر word کا اس سے ایک base quantity بن رہی ہے i intensity of light ٹھیک ہے next eat میں e electric current کے لیے eat میں a amount of substance کے لیے eat میں t t temperature کے لیے پھر much میں m mass کے لیے پھر جو lunch lunch میں l length کے لیے اور time پھر time ہے یہ بیچ میں جو bracket والا at ہے یہ sentence کو sorry یہ sentence کو پورا کرنے کے لیے بیچ میں میں لگایا اس کے بغیر تو sentence من نہیں رہا تھا i eat much at lunch time تو یہ sentence یاد رکھیں گے تو یہ seven base quantities آپ کو یاد رہیں گی تو یہ تھا ہمارا basic introduction جو ہم نے اس lecture کے اندر سیکھا general کے physics کیا ہے base quantities کیا physical quantities in general کیا ہے انشاءاللہ next video lecture میں ہم derived quantities اور supplementary quantities کے بات کریں گے لیکن اگر آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا تو اسے subscribe کر لیں اور وڈیو کو اپنے fellows اپنے جو friends ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان بچوں کو بھی quality education اور free education مل سکے تو انشاءاللہ next وڈیو میں next topic پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ